صلی اللہ علیکہ رسول اللہ وَسَلَّمْ عَلَيْكَ جَاء اب خاندانِ رسالت میں سب کے سربراہ سب سے بڑے اور سب سے باعظمت حضرت سیدوں اور سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ہوئے خاندان بنی حاشم کے ایک اعتبار سے سرپرست عالیٰ کی حیثیت رکھتے تھے اگرچہ عمر میں ان سے بڑے حضرت عبداللہ ابن عباس تھے لیکن وہ عمر کی اس منزل میں تھے کہ وہ قائف اور مکہ میں صرف دینِ حنیث کی خدمت ہی کر رہے تھے مدرسے پر آ رہے تھے لوگوں کو دین کی تبلیغ کر رہے تھے دین پہنچا رہے تھے اور عمر کی دل میں تھے کہ ایسے وقت میں وہ عملی کوئی کام نہیں کر پا رہے تھے تو عملی طور پر سربراہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ تھے اور انہی امام حسین کے لیے یہ دس روزہ مجلسیں ہم نے برپا کی تاکہ امام حسین کی زندگی کا نقطہ اروج عیسار اور قربانی کا وہ سبق جو لوگ نے کربلا کے میدان میں پیش کیا وہ ہم قوم مسلم کے سامنے پیش کر کے اسے تازہ کرتے رہے ایک بات درود پاک سناؤ تو ہم امام حسین کی شروع کی زندگی سے ابتدا کریں درود پاک پڑھے اللہم صلی علیہ سیدنا مولانا محمد وعلا سیدنا مولانا محمد وعلا سلیم صلات و سلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ و صحابکہ یا حبیب اللہ میرے بزرگو اور دوستوں میں نے پہلے بھی ارز کیا پرسو کہ تقریبا سن چار ہجری میں شابان کے مہینے میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اس خاددانِ گیتی پہ تشریف لائے اپنے ماں باپ یعنی مولای کائنات اور بیبی فاطمہ زہرہ کے یہ دوسرے بیٹے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ظاہری حیات میں ہیں آقا کریم کو خبر لگی سرکار تشریف لائے اور اپنے اس بیٹے کے بارے میں پوچھا کہ تم نے اس کا نام کیا رکھا حضرت علی مرتضی نے ارز کی حضور یہ حق آپ کا ہے آپ رکھیں تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت حارون علیہ السلام کے دو بیٹے تھے اور ان کا نام تھا شبر اور شبیر سوریانی زبان میں شبر اور شبیر یہ حضرت حارون علیہ السلام کے بیٹوں کا نام تھا میں اپنے بیٹوں کا نام انہی کے بیٹوں پر رکھتا ہوں اور عربی میں شبر اور شبیر کے معنی ہوتے ہیں حسن اور حسین تو فرمایا کہ میں نے بڑے بیٹے کا نام حسن رکھا تھا چھوٹے بیٹے کا نام حسین رکھتا ہوں مورخین فرماتے ہیں کہ اسلام کی تاریخ میں بلکہ پوری دنیا کی تاریخ میں حسن اور حسین نام اس کے پہلے کبھی کسی کا نہیں رکھا گیا اللہ نے اس ناموں پہ ایسا پردہ ڈال دیا تھا کہ نبی کے ان دونوں شہزادوں ہی کا پہلی بار حسن اور حسین نام رکھا گیا یہ نام جنت سے آیا اللہ کے مرضی پر حسن اور حسین ان کا نام رکھا گیا تو جن کا نام بھی جنتی جن کا کام بھی جنتی جن کی ذات بھی جنتی ان کی بات کیوں نے جنتی ہو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دہن کان میں ازان بائیں کان میں قامت پکاری پھر اپنا لواب دہن تحنیق کے ذریعے امام حسین کے دہن اقدس میں تعلوم لگا دیا اس کی بھی تفصیل میں دو روز پہلے پیش کر شکا جب حسن ان کریمہ ان کا ذکر ہو رہا تھا اس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی اپنے پیارے نانا والدہ ماجدہ والدہ ماجد اور خاندان کے دیگر نیک لوگوں کے زیر تربیت پر ورش پانے لگا بازو ہی میں نانیاں رہتی تھی ازواج متحرات بی بی آئیشہ بی بی ام سلمہ حضرت امیمونہ اور دیگر ازواج متحرات جو نانی لگتی تھی رشتے میں یہ سب بھی نیک و کار جنتی تھی یہ بھی سب انہی کے خدمت پر رہتے پلے بڑھے ایسے نیک ماحول میں اور اسی دوران ناکریم نانا نے اپنے ان نواسوں کو کس طرح پالا اور کیا کیا ان کے نعمتیں عطا فرمائی یہ عرض کر چکا لیکن اسی کے ساتھ صاحب حضور نبی کریم روف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار نہیں درجنوں بار الگ الگ صحابہ سے الگ الگ مواقع پر ایک بات عرض کی تھی ارشاد فرمائی تھی اور واضح کر دیا تھا کہ میرا یہ بیٹا حسین میدانِ کربلا میں شہید کر دیا جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری چچی ام الفضل فرماتی ہے کہ میں ایک دن نبی کریم کی بارگاہ میں حاضر تھی امامِ حسین کھیل رہے تھے کھیلتے کھیلتے نانا کی آغوش میں آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پیشانی کو بوسہ دیتے دیتے رونے لگے میں نے عرض کی کہ حضور اس وقت آنکھوں میں آنسوں کیوں ارشاد فرمایا کہ پیاری چچی یہ میرا بیٹا حسین میدانِ نینوہ میں شہید کر دیا جائے گا ابھی ابھی جبرائیل آئے تھے اور انہوں نے یہ خبر دی کہ میری امت کے کچھ لوگ حسین کو تہے تیخ کر دیں گے شہادت سے ہم کنار کریں حضرتِ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرے پاک میں آرام فرماتے سو رہے تھے اچانک بیدار ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے زاروں پتہ رو رہے تھے آنکھوں سے آنسوں کی لڑی جاری تھی میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیریت تو ہے سرکار نے ارشاد فرمایا کہ ابھی ابھی جبرئیل آئے تھے انہوں نے ساری تفصیلات بیان کی کہ کیسے میرا بیٹا حسین میدانِ کربلا میں شہید کیا جائے گا ایک روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرماتے حضراتِ صحابہ بھی حاضر تھے آقا علیہ وسلم نے سک کے سامنے اعلان کیا کہ میرا بیٹا حسین میدانِ تف میں شہید کر دیا جائے گا اور یہاں تک فرمایا کہ آج بارش پر متعین فرشتہ اللہ سے میری بارگاہ میں حاضری کی اجازت لے کے پہلی بار میرے پاس آیا اس نے مجھ سے سلام کیا کلام جاری تھا کہ حسین آگئے میں نے حسین کو اپنے زانوں پہ بٹھایا دعا کر اور اسے پیار کرنے لگا وہ فرشتہ مجھ سے ارض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ شہزادِ حسین سے بہت محبت فرماتے ہیں میں نے کہا ہاں مجھے یہ بڑا پیارا ہے تو اس فرشتے نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آگاہ کر دوں کہ میدانِ تف میں میدانِ نینوہ میں آپ کا پیارا شہزادہ حسین لوگوں کے جورو جفا کا شکار ہوگا اور امت کے بعض لوگ انہیں شہید کر دیں گے اور اگر آپ کہیں تو میں وہاں کی مٹی آپ کی بارگاہ میں پیش کروں ایک روایت میں حضرتِ جبریل کا بھی ذکر ہے انہوں نے کہا حضور اگر آپ چاہیں میں وہاں کی مٹی دا کے دوں ام المومنین حضرتِ امی سلمہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہ ہاتھ میں لی ہوئی مٹی دکھائی کہا کہ فرشتے نے یہ مٹی لاکے دی ہے وہ سرخ رنگ کی مٹی تھی اولوں نے بتایا کربلا کی مٹی ہے یہ اس جگہ کی مٹی ہے جہاں آپ کا بیٹا حسین شہید کیا جائے امی سلمہ فرماتی ہے کہ میں نے آقا کریم سے عرض کی آقا علیہ السلام وہ مٹی مجھے عطا کر دی میں نے اسے سمحال اتنا مشہور تھا کہ بہت سارے صحابہ نے یہ روایت کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین کی شہادت کی خبر پہلے ہی دے دیتی جگہ تک کا نام بتا دیا تھا کہ وادی تف میں نئے نواہ کے قریب کربلا کے نواہ میں کوفہ کے نواہ میں کربلا کی مقام پر ہوگا یہاں تک کہ کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ ہم اہلِ بیعت کے ہر فرد کو پتا تھا سب کو معلوم تھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا میں شہید کر دیے جائیں یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں تھی مزبت باتیں ہمیں عطا کریں اگر ہم کہیں گلتی کریں تو اس سے بھی آپ ہمیں آگاہ کریں جو ہمیشہ میں آپ کو یاد دلاتا ہوں اب بھی آپ توجہ فرمائے نوازش ہوگی آپ میمارے ملنے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں لائک کرنے سے ناظرین یہ ہوتا ہے کہ یوٹیوب چینل اس کلیپ کو اس میڈیو کو دوسرے نیورنز تک فورور کرتا ہے تو لائک کریں گے تو ایک اچھی بات ہم دوسرے پہ پہنچانے کا نیک کام کریں گے اور میمارے ملنے چینل کو بھی گروت ملشے سبسکرائب ضرور کریں اور لائک بھی ضرور کریں اور ہو سکے تو شیئر بھی کریں اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ